اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک چھاک ہوں گے اچھا جی آج آپ لوگوں کے ساتھ ونٹر کی سپیشل ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں کی دال کی پنجیری اس کو اپنی پنجابی زمار میں پانڈا بھی کہتے تو یہ بہت فری نیم ہے میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ ان کو بنانا ہے تو میں نے کہا چلو اچھا انہوں نے مجھے بولا تھا کہ دال دودھ میں بھگونا لیکن میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا کیونکہ میرے ذہن سے بلکل نکل گیا تھا اور یہ ایک رات پوری آپ نے بھگو کے رکھنی ہے دودھ کے اندر ٹھیک ہے میں نے اس کو پانی میں بھگویا اور جب دوسرے دنوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ تم نے اس کو دودھ میں بھگونا تھا اور تم نے پانی میں بھگو دیا تو میں نے کہا میں بس میرے ذہن سے نکل گیا تھا اس طرح یہ آدھا کلو دال ہے اور جتنا بھی اس میں دودھ ڈالیں مطلب کہ دال کا دم نکل جائے اتنا آپ اس میں دودھ ڈالیں ڈپ ہو جائے اچھی طرح پھر اس کے بعد اس کا سارا دودھ نکال کے تو اس کو ہم چوپ رائزر میں یا مشین میں یا ویسے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو کوٹ لیں باریک کر لیں اتنا آپ نے اس کو پیسنا ہے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے دانیں اس کے نظر آنے چاہیے بلکل بھی اس کی پیسٹ نہیں بنانی ہے تو میرے ہسپن کہتے ہیں کہ وہ بچپر میں یہ کھاتے رہے ہیں تو ان کو وہ یاد آتی ہیں چیزیں تو وہ بنانا چاہتے ہیں مجھے ویسے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں اتنا پسند نہیں کرتی لیکن وہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے مجھے بنانی ہے تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ آپ ٹرائے کرو اگر اچھی لگے گی تو پھر زیادہ بنا لیں گے بھی تھوڑے سی کانٹری میں بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے ہسپنڈ کی ہاتھ کی بنی اور ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں اور وہ اور بھی ریسیپی شیئر کریں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ضرور بتائیے گا اس طرح کر کے میں نے ان کو دال کو پیس کے دیا ہے جس طرح دیکھیں اس کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے تو اچھی طرح اس کو میں دو دفعہ کر کے پیس لیوں بلندر میں تاکہ اچھے سے جگہ ہو پراپلی یہ پیس سی جائے اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا جو دوسری دفعہ دال میں نے ڈالی تھی اس کو بھی اچھی طرح ہم لوگ پیس لیں گے اب اس کا جو ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا ریشو آپ نے ایسے رکھ رہے ہیں جیسے اگر آپ ایک کلو دال لے رہے ہیں تو ایک کلو ہی اس میں گھی جائے گا اگر آپ آدھا کلو دال لے رہے ہیں تو آدھا کلو گھی جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح لوگ پیس لیتے ہیں اور بہت کھلا برتن اس کے لیے اور ہیوی پیندے والا برتن چاہیے تاکہ یہ دال جلےنا اس کو ٹائم لگتا ہے بھنائی میں بھننا اس کو بہت ضروری ہے تاکہ اس کی کچھی سسمیل ہتم ہو جائے اس کے لیے ہیوی پیندے والا برتن چاہیے ہوگا تاکہ وہ جلدی جلےنا آرام آرام سے اپنے ٹائم سے بھنائی کرنی اور نون سٹوپ اس کو چلانا ہے میرے ہزبن اس کو نون سٹوپ تقریباً 45 میرے سے چلاتے رہے ہیں تب چاہ کے یہ تیار ہوئی ہے آگے کے چل کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی جب ہم دال ڈالیں گے اسی ٹائم ہم اس میں گھی بھی ڈال دیں گے سارا اور اس ٹائم تو آپ کو لگے گا کہ گھی کم ہے جب آپ دال کے ساتھ شامل کریں گے لیکن آہستہ آہستہ چل کے آگے آپ کو پتا چلے گا جب دال بون جائے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھی واقعی ہی ٹھیک کونٹیٹی میں ڈال رہے ہیں تو یہ ایک ٹین ہے میرے پاس تیزگی کا اور یہ 500 گرام ہے ہاف کیجی ہے تو یہ اس میں ہم پورا کیا پورا ہی اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد اس کی میڈیم ہیٹ پر رہ کے بنائی کریں گے چمچ آپ نے ایسا لینا ہے جس سے کھرچنے میں آسانی ہو پیندے میں ہنڈیا میں جو بھی برطن کے پاس ہے اس کے ساتھ نچل لگنے نہ پائے دال تو مطلب لکڑی کا برطن لکڑی کا چمچہ یا سٹیل کا چمچ اس طرح ہونا چاہیے جسے آپ اچھی طرح اس دال کو مکس کر سکیں اس کی بنائی کر سکیں تو ابھی آپ دیکھیں لگ رہا ہے کہ بلکل اس میں جو ہے نہ دہی کہہ رہی ہوں آئل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی دال بھونتی جائے گی اس کا آئل ریلیز ہوتا جائے گا وہ میں آپ کو ساتھ آگے چل کے دکھاتی جاؤں گی دیکھیں ابھی کتنی نیچل لگ رہی ہے نا تو اس طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو جو لگ رہی ہے اس کو کھرچتے جانا ہے تاکہ زیادہ چھلے نا تو بلکل میڈیوم ہیٹ پر آکے ہم اس کی بنائی کریں گے ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوتی جاری ہے اور رنی فارم میں آتی جاری ہے پہلے یہ ٹھک تھی دال اب یہ رنی ہوتی جاری ہے تو یہ میرے حسنبن کہتے ہیں بہت ہیلتھی ہے مطلب اگر سردیاں ہیں آپ کوئی جس طرح جو مرد حضرات ہیں باہر کام کرتے ہیں ہیوی کام کرتے ہیں کلسٹرکشن کا کام کرتے ہیں پلمنگ کرتے ہیں ویسے دکانوں میں جوب کرتے ہیں تو سردیوں میں یہ ان کے لئے بیسٹ ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ مطلب انرجی دیتی ہے اب یہ میرے پاس بادام پڑے ہوئے ہیں پستہ ہیں اور کیشو ہیں تو اس میں جتنے بھی مطلب آپ اپنی مرضی سے جتنے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس یہ بہت زیادہ ہیں تو میں ان میں تھوڑے سے ہی پیس کے رکھوں گی ساتھ ہم لوگوں نے شکر لی ہے ہم اس میں شکر ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں ان کو بھی جو ہے نا تھوڑا موٹا موٹا رکھ کے تو ان کو پیس لیں گے زیادہ ان کو پتلہ نہیں کرنا باریک نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ نظر آنے چاہیں گے نا اچھے لگتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں کھوپڑا بھی ڈالنا چاہتے ہیں جیسے موٹا موٹا کٹا ہوا ناریل ہوتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس گھر پہ نہیں تھا مجھے پہلے یاد بھی نہیں رہا لے کے آتی اچھا لگتا اب دیکھیں اب اس میں تین سے چار الائچی کے بیج آپ نے ڈال دینے ہے تو اب آپ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کیسا ہوتا جا رہا ہے اس کو نون سٹوپ آپ نے بہت محنت طلب کام ہے یہ میں نے میرے چینل پہ کافی پنجیری کی ریسیپی ہیں بہت اچھی اچھی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب پہ پنجیری ریسیپی بھائی یاسمنس کوکنگ تو اس میں کافی ڈیفرنڈڈیفرنڈ ورائٹی کی پنجیریز کی ریسیپی آئیں گی آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس پینٹر میں لیکن یہ ڈیفرنڈڈی ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی تیار ہوئی تھی یہ میں نے بنایا ہے شل جم گوشت آج کتنا مزے کے لگ رہے اب یہ بھی میں تھوڑے دیر پہلے بنا کے اس کو سائٹ پہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ پنجیری بنانا شروع ہو گئے ہیں تو اب اچھی طرح اس کی بنائی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے جب تک اس کو ہلکا سا سنیرا کلر نہیں آ جاتا اس کا یہ کہ جیسے ہی یہ بننا شروع ہو گی آپ کو اس کی ہوشبو بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی ویسے تو آپ کو گھی کی ہوشبو آتی رہے گی لیکن دال کی نہیں آئے گی لیکن جب دال بھونے گی تب ہی ہوشبو آئے گی اس کی اس سائٹ پہ میں نے نٹس وغیرہ جو ہے نو وہ پیس کے رکھے ہیں تو میرے ہزبن کہہ رہے تھے یہ بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ نہیں ڈالنے ہیں تو ان کو ہاف کر کے تو ہاف ہم اس میں ہاف رکھ تو واپس اور ہاف ہم اس میں ڈال لیں گے اب دیکھیں یہ بلکل کس طرح سوپ کی طرح ہوتی جا رہی ہے پتلی ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جو گھی ہے وہ سائڈوں سے ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور دال تھوڑی الگ ہو جائے گی تو اس ٹائم میں آپ کو اس کا کلر دکھاؤں گے کتنا خوبصورت کلر اس کا آئے گا اس میں اگر آپ چاہیں تو سوجی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے آپ کی مرضی ہے لیکن ہم لوگوں نے بغیر سوجی کے ٹرائے کیے نیکس ٹائم ہم جب بنائیں گے تو اس میں سوجی بھی ڈالیں گے پھر اس کے ساتھ بھی ٹرائے کریں گے کیسی بنتی ہے لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت لا جواب تیار ہوئی ہے میرے بچے سب بہت شوک سے کھا رہے تھے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا اب اس کا کلر گولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جیسا کہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا تو ابھی میں آپ کو اس کا اوئل بھی دکھاتی ہوں تھوڑا تھوڑا اس کا اوئل بھی سائٹوں سے ریلیس ہونا شروع ہو گیا ہے اوئل اور دال کو سپرڈ ہو جانا چاہیے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں اب سائٹوں پہ آپ کو اوئل نظر آ رہا ہوگا بلکل سائٹ پہ نکلتا جا رہا ہے جیسے پانی ایک سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور چاول ایک سائٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے تو اب ہم اس میں جیسے ہی یہ ہو تو آپ نے گیس آف کر دینا ہے گیس آف کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو اس ٹائم جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جگا کول ڈاؤن ہو جگا اس کے بعد باقی کی چیزیں ہم تب اس میں شامل کریں گے ابھی میرے ہزبن اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ واقعی یہ بھون چکی ہے اس کا ٹیسٹ کچھا تو نہیں تو ان کو بالکل کچھا نہیں لگا اس کے بعد یہ جب تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی پھر میرے ہزبن اب اس میں نٹس ڈال رہے ہیں تو نٹس ہم اپنی من پسند کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں ضرور نہیں کہ جب ہم لوگوں نے یوز کی ہیں آپ بھی وہی یوز کرو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے گیہ الگ ہو رہا ہے اور دال الگ ہو رہی ہے نٹس ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو جو شکر ہے چینی جو بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس میں اس لئے کونٹیٹی نہیں بتائی ہے ان دونوں چیزوں کی کیونکہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنے شامل کرنے چینی کتنے ڈالنی ہے نٹس کتنے ڈالنے ہیں تو اس لئے دال ہاف کے جی ہے ہاف کے جی ہی اس میں گھی ہے اور چار سبز زلائچی ہیں اس میں اس کے بیچ ہیں تو اس کے ساتھ چینی اور نٹس اپنی مرضی سے آپ اس میں ڈالی ہے ابھی میرے ہزبن نے تھوڑا سی ڈالی ہے اس میں طاقت دیکھیں کہ کہیں زیادہ نہ یہ میلٹ ہو جائے کہیں گرم تو نہیں لیکن ان کو ڈکسچر اس کا اور ٹھیک لگ رہا تھا انہوں نے پھر ڈالنے شروع کر دی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ شکر اور شکر کی اندر یہ جو نا پیپر انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو شاید اس میں یہ پیکٹ بنا ہوتا ہے تاکہ چیزیں حراب نہ ہو تو وہ اس میں گرا تھا ابھی تو اچھی طرح ہم اس کو کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کسی بھی برطن میں آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ جب یہ جم گئی اس کا جو گھی ہے وہ جم گیا تو پھر دوبارہ آپ کسی برطن میں اس کو ٹرانسفر کریں گے تو اس کو سیٹ ہونے میں پھر وہ شیپ نہیں آئے گی جو آپ چاہتے ہیں اس لیے ہم اس کو اسی ٹائم جب گرم گرم ہوگی یہاں تو آپ اس کے بول بنا لیں یہاں پھر آپ اس کو کسی برطن میں ڈال دیں جس میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں مطلب سٹور کرنا چاہتے ہیں اس ہانڈی سے ہم لوگ اس کو نکال لیں گے کیونکہ پھر اس میں جم جاتی ہے اور گھی وگرہ جم جاتا ہے بعد میں تو وہ پھر صاف کرنا یا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اچھی طرح اس کو مکس کیا جا رہا ہے تاکہ جو چینی ہے سارے اچھی طرح مکس ہو جائے جذب ہو جائے پگل جائے تو میرے پاس چاندی کے ورک بھی پڑے ہوئے تھے تو ابھی میں نے ان کو بولا کہ وہ بھی آپ لگا دیں اس کی اوپر اچھے لگیں گے تو ابھی بس اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ میٹھا چیک کرنے لگی ہیں تاکہ چیک کر لیں دفعہ کم ہے یا زیادہ ہے جیسا بھی ہے لیکن ان کو پرفیکٹ لگا تو اس کے بعد اب ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی دوسرے برتن میں یہ دیکھیں ہم نے بل کوئی تھوڑی سی کوانٹری میں بنائی ہے زیادہ نہیں بنائی ہے لیکن یہ ہے کہ اب سردیاں آگئی ہیں تو اس طرح کی ہراک سب کھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہر روز کھا لینے چاہیے سردی بھی نہیں لگتی اور دوسرا یہ کہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے جن کے کمر میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے ان کے لیے ایسی چیزیں بہت اچھی ہیں ونٹر میں تو ابھی اس میں ہم ٹرانسفر کرنے لگیں یہ میرے پاس پین ہے دوسرا اس کو یوز ہم نہیں کرتے کسی بھی چیز کے لیے فی الحال ایسی پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ اس میں ڈال دیں تو اس کا جو لیٹ ہے وہ بھی پروپر بند ہو جاتا ہے تو اس میں ڈال کے رکھتیں گے تو جب بھی یہ ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں صبح چائے کے ساتھ تو یہ کھا سکتے ہیں یہ جوب بغیرہ پساتھ لے کے جا سکتے ہیں جب بھی دل کریں اگر آپ اس کو ووم کر کے کھانا چاہتے ہیں تو ہلکا سا ووم کر کے کھا لینے تو تھنڈی کھا لیں لیکن ووم میں زیادہ مزاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا گھی میلٹ ہو جاتا ہے تو ویسے نوملی اگر آپ کہیں تو تھنڈی تھنڈی میں گھی جو نہ سہت ہوتا ہے اس طرح اس کو ڈال دیا تو اب ہم اس کے اوپر چاندی کے ورک لگائیں گے یہ گھارنش اسی طرح ہی ہوتی ہے تو میرے حسن تو اس کو بہت کو فلیٹ کرنا لگتے ہیں میں نے کہا اگر آپ نے فلیٹ کر دیا نا بلکل تو یہ پھر نکلنا مشکل ہوگی تو اس لیے اس کو ایسے رف ہی رہنے دیں تاکہ آسانی سے آپ چمچ سے اس کو نکال سکیں تو یہ ہے جی آج کی ریسیپی میرے ہسپرن نے بنائی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی جانے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ